اسلام کو مناظرین ناثرہ پر کتاب سے مخاطب ہے دو تین احام تکیل خبریں ہیں بھریسے عمیر نیازی کی عمیران خان سے ملاقات ہوئی ہے اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن سمی ابراہیم صاحب بول نیوز کی جو پولیسی ہے بول نیوز کی جو منیجمنٹ ہے اس سے الادہ ہو گئے یعنی سمی ابراہیم صاحب بول سے سائیڈ لائن پر ہو گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ بول نیوز کی جو پولیسی ہے وہ اب کپٹن جمیل صاحب بناتے ہیں لہٰذا سارا کنٹرول ایپ کپٹن صاحب کی ہاتھوں میں ہیں لہذا بول کے ذریعے اب آپ جو دیکھیں گے جو سنیں گے جو کچھ آپ کو پہنچایا جائے گا وہ اصل میں کپٹن صاحب بنا رہے ہوں گے پولیسی اور ایڈیٹوریل لائن بھی بول کہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی تبدیل ہو گئی ہے لیکن مزید آپ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو سمی ابراہیم صاحب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بول کا حصہ نہیں ہوں گے بول کی ٹیلی ویشن سکرینز پر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے بڑے افسوس کی بات ہے سمی ابراہیم صاحب بہت عرصہ ایک اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے صدیق جان صاحب اور سمی ابراہیم صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں بہت قربانیاں ہیں جب آپ کو اٹھایا گیا ہو آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کھڑے رہے ہیں آپ اصول پر بات کرتے رہے ہیں آپ دلیلی سے بات کرتے رہے ہیں اور اب ہمارے سامنے پاکستان کی جو نیوز انڈسٹریہ وہ کولیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تتر بطر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سمی ابراہیم صاحب جیسے جو ہمارے منٹوز ہیں جنہیں ایک لمبے عرصے تک ہم لوگ دیکھتے رہے جن سے سیکھتے رہے آج ان کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نیوز انڈسٹری میں اب جگہ نہیں ہے اور یہ زبانیں اب زبردستی بند کروائی جائیں گی اور یہ بند ہو جائیں گی لیکن سوشل میڈیا پر بارحال یہ رہیں گے لیکن سمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی چونکہ پالیسیز آ رہی ہیں تو جب تک سوشل میڈیا پر پنجا نہیں پڑتا تب تک بارحال ہم بولتے رہیں گے تو یہ بڑی قربانی ہے اور یہ عمیشہ سے یہ لوگ یاد رکھے جائیں گے یہ لوگ پہچانے جائیں گے اور پاکستان میں بدقسمتی سے صحفت ایک سیڈی بن چکی ہے صحفی بٹ چکے ہیں یہ صحفت کی دلالی کرتے ہیں یہ اصل میں صحفی ہیں ہی نہیں عرشت شریف صاحب انہیں بہروپیا کہہ دیتے تھے بہت ساروں کو یہ بہروپیا ہیں اب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ سسٹم کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں یہ سسٹم سے مفادات اٹھا سکتے ہیں یہ سسٹم کے بینیفیشلی ہو سکتے ہیں یہ وزارتیں لے سکتے ہیں یہ معاملہ خصوصی بن سکتے ہیں یہ حکومت کے ششکے لے سکتے ہیں یہ گاڑیاں پروٹوکول آگے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے یہ ساری موجہیں ہیں مار سکتے ہیں جازوں پر انٹرناشنل سفر کر سکتے ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر لہٰذا جو میڈیا انڈسٹری ہے جو صحفت ہے اصل میں وہ پولیٹکس کے اندر اس طرح سے گز گئی ہے کہ جو ان کے سیاستدانوں کے جو انٹرسٹ ہیں صافیوں کے بن گئے ہیں لہٰذا جو پاکستان کے میڈیا انڈسٹری ہے بیڈلی بیڈلی کولائپس ہو گئی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے بریسی عمر نے عزی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ خان کی داڑی بڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی داڑی بڑ چکی ہے میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب داڑی آپ نے بڑھا دی ہے تو اس پر عمران خان نے کہا کہ نہیں میں آج شیو کروں گا مجھے آج ہی انہوں نے شیشہ دیا ہے اور شیشہ مل گیا ہے اور آج میں شیو کروں گا لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے شیشہ نہ دیا جائے میری شیو بڑی ہوئی ہو چونکہ میں خود شیو کرتا ہوں تو میں یہ بات آپ کو بڑے یقین سے بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی شیو بڑھ جائے اور آپ شیو نہ کر سکیں تو آپ شدید فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ میں ہی ایک کمفورٹ محسوس نہیں ہو رہے ہوتی آج کیونکہ جب جو شیو کرنے والا بندہ ہوتا اس کے لئے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں یہ بڑا آپ کو آپ پر بڑا سائکلوجیکلی امپکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی داڑی بڑی ہوئی ہو آپ شیو نہ کر پا رہے ہوں آپ ایک فریش نہ لگ رہے ہوں آپ یعنی بہت بہت ایک سائکلوجیکلی اس کا امپکٹ رہتا ہے تو خان صاحب کی جو شیو بڑی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج شیشہ دیا گیا ہے تو آج میں شیو کروں گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سائکلوجیکل ٹیکٹکس ہیں اصل میں ایک بندے کو توڑنے کے لئے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سل میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے اگر یہ اس میں مجھے ایک ہزار سال بھی رکھیں تو میں ایک ہزار سال کے لئے بھی تیار ہوں ازادی کے لئے قربانی دینے پڑتی ہے لہٰذا کوئی دے نہ دے میں تو قربانی دوں گا اور میں ایک ہزار سال اس سل میں گزارنے کے لئے تیار ہوں تو خان بڑا کلیر ہے خان اپنی لائن چوز کر چکا ہے اور عمران خان نہ ٹوٹنے والا ہے نہ گرنے والا ہے نہ پیچھے اٹنے والا ہے تو عمران خان جیل کے اندر بھی جا کر محسوس ہو رہا ہے کہ مکمل طور پر ڈٹ گیا ہے اور عمران خان کی جو لائن ہے آنے والے ٹائم میں وہ بڑی واضح ہے کہ مجھے جیتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے رکھیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایف آئیے کی جو ایک ٹیم ہے وہ سائفر کے حوالے سے تحقیقات کرنے آئی ہے اور انہوں نے کچھ سوالات پوچھیں اور سوال شوال بارحال خان صاحب نے جوابات دیئے ہیں تو یہ جیل کے اندر کا سین ہے بارحال کچھ وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا لیکن جو عمران عزیز صاحب بریسل صاحب مل کر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان is on a high spirit یعنی خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے اور بڑی زبدست طریقے سے ڈٹا ہوا ہے اب نگران حکومت بنی ہے جی نگران حکومت کی کابینہ نگران حکومت تو بن گئی تھی اور انواراللہ کاکر صاحب جن کے بارے میں کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انگلی کے سامنے سرنڈر کیا اور انہیں انگلی دکھا کر کہا گیا یہاں پر سائن کریں تو شہباز صاحب نے کہا جی مجبوری ہے بس سائن کر لیتے ہیں وہ سائن انہیں کر لیے تو اب نگران حکومت بنی ہے جو کابینہ بنی ہے لیکن اس کی جو اہم ترین شخصیات ہیں چار پانچ اہم ترین وزارتیں ہیں وہ وزارتیں جو پریکٹیکلی آپ کو یا موشتر جن کا تعلق ہے جن کے فیصلوں سے میں اور آپ متاثر ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک تو وزیراعظم صاحب ہیں انواراللہ کاکر صاحب سب کو پتا ہے باپ سے ان کا تعلق ہے اور باپ کے بارے میں یہاں تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ابلوچستان کے پولنٹیشن ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط تو ہوتے ہی ہیں چونکہ بلوچستان ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ غیر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول نہیں ہو سکتا وہاں پر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک سیکیورٹی کنسن بھی کے طور پر بھی بارال دیکھی جاتی ہیں تو اہم شخصیات جناب وزیر داخلہ سرفراز بکٹی ان کے بارے میں معلومات یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑے زبدست آدمی اپ رائٹ ہیں بڑے بڑے ایک سمارٹ نوجوان ہیں اس سے پہلے دوچستان کے اندر یہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی بہت سارے صافی یعنی اسوداللہ خان صاحب ایک ینگ جرنلیسٹ ہیں پاکستان کے پرومننٹ ٹیلی ویژن پریزنٹر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر کے جو معاملات آپ دیکھیں گے جو وزیر داخلہ کریں گے وہ سرفراز بکٹی صاحب کریں گے اس کے بعد وزیر داخلہ یہ مرتضی سولنگی صاحب کو دی گئی ہے یہ سٹنج پی ٹی آئی کے انٹائی پی ٹی آئی ہیں انہیں پی ٹی آئی بھاتی ہی نہیں ہے یہ بڑا ان کی ایک لائن ہے اور بڑی سخت لائن ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے لہذا یہ وزیر داخلہ آئے ہیں اور عمر میر صاحب جس طرح سے عمر میر صاحب کے بھائی ہیں عمران خان کا نام یا ان کے سپورٹرز کا نام آتے ہیں انہوں نے چڑھ چڑھ جاتی ہے تو اسی طرح کے مرتضی سولنگی صاحب بھی ہیں یہ بھی اب صافی تھے تجزیہ کار تھے لیکن اب انہوں نے وزارت لے لی ہیں لہذا ان کی بھی موجیں وہاں پر مقادر سے شروع ہو گئی ہیں وزارت اخزانہ شمشاد احمد خان امپورٹنٹ ترین وزارت ہے اکانومی کو لے کر وزارت ہے اور ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ انتہائی قابل شخصیت ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ معیشت کو یہ کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں وزارت خارجہ جلیل عباد جلانی ہم نے فسیلیٹیشن سینٹرز کھولیں بہت ساری فسیلیٹیز ایسی ہم نے بنائی ہے ہم نے ادارے بنائیں جہاں پر ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی لانی ہے پھر فورن پولیسی کے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں لہٰذا جلیل عباد جلانی صاحب ازا ویری رائٹ چوئس کے جو کہ ہمارے فورن پولیسی کے بہت سارے معاملات کو دیکھیں گے تو ایسا جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو چار پانچ وزارتیں دی گئی ہیں وہ اہم ترین شخصیات کو دی گئی ہیں لیکن ان وزارتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بقاعدہ سے کچھ ایک وزارتیں دیکھا جا رہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین جو ڈیولپنٹ ہے وہ کل کے حوالے سے کل سپریم کورٹ میں نیب میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ والا معاملہ دکھا گیا تھا جہاں پر تحریک انصاف اور مختلف جو اور بھی پٹیشنز ہیں اس حوالے سے کہ جو نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں وہ پرسن سپیسیفک ہیں وہ کچھ مخصوص لوگوں نے بینیفٹ اٹھانے کے لیے کی ہیں تو لیازہ سپریم کورٹ میں کل وہ معاملہ پھر ٹیک اپ کیا گیا ہے وہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو لیٹسی وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس سے پہلے جو ججمنٹ ان ریویو ایکٹ تھا اسے اڑا کر پھینکا تھا اگر یہ بھی اڑا لیتی ہے سپریم کورٹ یہ نے بھی کانون سے متسادم سمجھ دی ہے تو یہ بہت بڑا جھٹکہ ہوگا استمان تر نیکسز کے لیے جنہوں نے پاکستان کے سولہ بدترین ماہ اس عوام کو دکھائیں خیار رکھی گا ابنا اللہ حافظ